بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو اسکریم کے بارے میں مکمل انفرمیشن دوں گی کہ اس کو کس طرح سے آپ نے یوز کرنا ہے اور بینفیٹ حاصل کرنے ہیں تو مزید ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگئے بیل کی آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہاں نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو اسکریم کا نام بتاتی چلو تو اسکریم کا نام ہے لازمہ کریم جو کہ بہت زبردست کریم ہے یہ جو میرے پاس ہے اس کا ویڈ 30 گرام ہے اسکریم کے اگر پرائز کی بات کریں تو اسکریم کے پرائز بلکل ریزنیبل ہے اس کی پرائز آن لی ٹو ٹوانٹی روپیز ہے جو کہ بلکل مناسب ہے اور اسکریم کو منفیکچر کیا ہے بائیو لیبز والوں نے اسکریم نہ صرف آپ کے فیس سے فریکلز کو ہتم کرے گی بلکہ اگر آپ کے فیس پر داگ دبے ہیں تو ان کو بھی ہتم کرے گی کچھ لوگ اسکریم کو وائٹننگ کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں تو آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا آپ نے اسکریم کو جسٹ فریکلز کو ہتم کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے یا پھر اگر آپ کے فیس پر بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ یا پھر ڈاک سپارٹ ہیں تو اس صورت میں آپ نے اسکریم کو استعمال کرنا ہے لازمہ کریم کی فارمولیشن میں یوز کیا گیا ہے فلوسی نولن ایسٹو نائٹ 0.01% ہائیڈو کنین 4% ٹریٹینیم 0.05% اس کے اوپر اس کی ایکسپائری ڈیٹ اور منفیکچر ڈیٹ بھی منشن ہے تو آپ نے جب بھی کوئی کریم پرچیز کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کریم کی ایکسپائری ڈیٹ منفیکچر ڈیٹ ضرور دیکھ لینی ہے تاکہ آپ کوئی ایکسپائر چیز نہ پرچیز کر لیں اس کے اوپر بھی منشن ہے فار ایکسٹرنل یوز آن لی تو آپ نے صرف اس کو برونی استعمال کے لیے ہی یوز کرنا ہے یہ جو میرے پاس لازمہ کریم ہے یہ بلو اور وائٹ شیڈ میں ہے لیکن آپ کو لازمہ کریم پنک شیڈ میں مل جائے گی لیکن اگر آپ کو فریکلز یا پھر اس کے علاوہ بلیک ایڈ وائٹ ایڈ یا پھر ڈاک سپارٹ کا ایشو ہے تو آپ نے اس صورت میں اس لازمہ کریم کو ہی پرچیز کرنا ہے ابھی میں اس کریم کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے انہوں نے کس طرح کی پیکنگ میں دی ہوئی ہے سیم یہ بلکل اسی طرح کی پیکنگ میں نکلی ہے جیسے کہ اس کا کور انہوں نے دیا ہوا تھا تو لازمہ کریم آپ نے کس طرح سے اپلائے کرنی ہے اپلائے کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں تو اپلائے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے وہ بھی کسی بھی اچھے سے کرینزر سے جب آپ کا فیس ہشک ہو جائے تو آپ نے اس طرح اس کریم کی تھن سی لیئر اپلائے کر لینی ہے وہ بھی آپ نے مٹر کے دانے کے برابر اپلائے کرنی ہے اور آپ نے اس کریم کو پورے فیس پر اپلائے نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کریم کو ہائپر پگمنٹیٹیڈ ایریا جو کہ ملازمہ بالا ایریا ہے یہاں پھر اگر آپ کو بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ یہاں پھر ڈارک سپارٹ ہیں تو آپ نے جسٹ اس ایریا پر اس کو اپلائے کرنا ہے اور اپلائے کر کے آپ نے اس کو لائٹلی رب کرنا ہے تاکہ یہ سکین میں اچھے سے ابزاب ہو جائے تو آپ نے اس کریم کو رگڑنا نہیں بلکہ آپ نے لائٹلی رب کرنا ہے شروع میں پانچ منٹ کے لیے آپ نے اس کریم کو لگانا ہے اور پھر دو لینا ہے آہستہ آہستہ آپ نے وقت بڑھاتے جانا ہے ایک ہفتے کے بعد پوری رات کے لیے آپ نے لازمہ کریم کو لگا کر چھوڑ دینا ہے اور صبح اٹھ کر حسبے معمول مو دھو کر نرم تولیے سے آہستگی سے آپ نے خوش کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی سا بھی اچھا سا سن بلک اپنے پورے فیس پر اپلائے کر لینا ہے جو آپ کو سورج کی روشنی کے محضر شواؤں سے بچاتا ہے جب آپ کے فیس سے فریکلز مکمل طور پر ہتم ہو جائیں تو اس صورت میں آپ نے لازمہ کریم کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ اس صورت میں آپ نے اپنے فیس پر لازمہ کریم کا زیادہ دیر تک استعمال جاری نہیں رکھنا کیونکہ اگر آپ اس کو لانگ ٹم کے لیے یوز کریں گے تو یہ کریم آپ کو بینیفٹ دینے کی بجائے آپ کو سائیڈ ایفیکٹ دے گی اور آپ کی سکین پتلی ہو جائے گی تو آپ نے اگین میں آپ کو بتاتی چلو آپ نے اس کریم کو صرف اس صورت میں استعمال کرنا ہے اگر آپ کے فیس پر داغ طبے ہیں یا پھر آپ کے فیس پر فریکلز ہیں یا بلیک ایڈ وائٹ ایڈ یا پھر ایکنسکار ہیں تو اس صورت میں آپ نے اس کریم کو اپلائے کرنا ہے آپ نے اس کریم کو وانت سا ڈیلی اپلائے کرنا ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ نائٹ ٹائم اپلائے کریں کہ آپ سونے سے تھرٹی منٹس پہلے اس کریم کو اپنے فیس پر اپلائے کر لیں اگر آپ اس کریم کا مسلسل استعمال جاری رکھیں گے تو اس صورت میں یہ آپ کی سکین پر برننگ بھی کر سکتی ہے آپ کی سکین پر ریچنگ بھی ہو سکتی ہے یا پھر سکین پر ایریٹیشن بھی ہو سکتی ہے سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ آپ کی سکین کو ڈرائنیس کر دے گی تو آپ نے اس طرح اس کریم کو لانگ ٹرم تک اپلائی نہیں کرنا آپ نے جسٹ اس کریم کو ان تمام کنڈیشنز میں اپلائی کرنا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں لازمہ کریم میں جو فلوسینولن ایسٹونائیڈ یوز کیا گیا ہے اور ہائیڈو کنین یوز کیا گیا ہے اور ٹریٹینیم یوز کیا گیا ہے یہ آپ کی سکین کے بہت سے مسائل کو حال کرتا ہے اور کچھ لوگ لازمہ کریم کو ہائیڈو کنین کریم کے ساتھ بھی اپلائی کرتے ہیں لیکن اس طرح ان کی سکین ڈیمیج ہو سکتی ہے تو آپ نے جسٹ لازمہ کریم کو اکیلے ہی اپلائی کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ کوئی بھی اور کریم اپلائی نہیں کرنی موسٹرائزر یا پھر سان بلاک ضرور اپلائی کرنا ہے ابھی میں اس کرم کو کھول کر دکھاتی ہوں کہ اس کی کنسٹینسی اور اس کا کلر کیسا ہے سلور سلور اس کا کلر ہے میں تھوڑا زوم کر کے دکھانے لگی ہوں میں بھی شاید کیمرے میں تھوڑا کلر نظر نہ آپ کو آ رہا ہو تو سلور کلر ہے اس کا اور اس کی کنسٹینسی نہ ہی بہت زیادہ ٹھیک ہے نہ ہی بہت زیادہ آئیلی ہے بلکل کریمی کریمی ٹائپ کی ہے تو آپ نے جب اس کریم کو اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے بلکل آپ نے مٹھر کے دانے کے برابر اس کو اپلائی کرنا ہے اس لازمہ کریم میں جو ہائیڈو کنین 4% یوز کیا گیا ہے وہ آپ کی سکن سے ڈی پیگمنٹیٹڈ ایجنٹ کو ریموف کرتا ہے اور آپ کی سکن کو کلیر اور سافٹ بنا دیتا ہے اگر آپ الرجک پیشنٹ ہیں تو آپ نے اس صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد اس کریم کو اپلائی کرنا ہے آپ نے اس کریم کو خود سے اپلائی بلکل نہیں کرنا کیونکہ اس صورت میں یہ کریم آپ کو سائیڈ ایفیکٹ دے سکتی ہے اور آپ کی سکن پر برننگ بھی ہو سکتی ہے اور سکن پر ایڈیٹیشن بھی ہو سکتی ہے تو اس صورت میں آپ نے کسی بھی فیزیشن یا ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کریم کو اپلائی کرنا ہے یہ جو لازمہ کریم ہے یہ آپ کے فیس سے پرانی سے پرانی چھائیوں کو بھی ہتم کرے گی اور اگر آپ کے فیس پر داگ دبے ہیں تو ان کو بھی ہتم کرے گی اور اتنا ہی نہیں اگر آپ کے فیس پر بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ ہیں تو ان کو بھی ہتم کرے گی ایکنی سکار کو بھی ہتم کرے گی یہ بہت زبردس اور اوسم کریم ہے اور اس کے اوپر بھی منشن ہے فار ایکسٹرنل یوز آن لی تو آپ نے صرف اس کو برونی استعمال کے لیے ہی یوز کرنا ہے آپ نے اس کریم کو وائٹننگ کریم کے طور پر بلکل بھی یوز نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ اس کو وائٹننگ کے طور پر یوز کریں گے تو یہ کریم آپ کو سائیڈ ایفیکٹ دے گی اس کے اوپر بھی کچھ چیزیں منشن ہیں تو وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے دکھاتی ہوں تو بلکل انہوں نے اس کے ساتھ اس کا پمفلیٹ بھی دیا ہوا ہے تو وہ بھی میں آپ کو اس کے اندر سے نکال کر دکھاتی ہوں آپ نے وہ بھی پڑھ لینا ہے یہ انہوں نے پمفلیٹ ساتھ دیا ہوا ہے جس کے اوپر ڈریکشنز اس کے بعد انڈیکیشنز اور یوز ایج وغیرہ انہوں نے تفصیل سے منشن کیا ہوا ہے تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور دین اس کے بعد آپ اس کریم کو اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اس کا طریقہ استعمال بھی بتایا ہوا ہے جو کہ میں نے آپ کو آل ریڈی بتا دیا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے اگر ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہاں نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں